اور دوسری امام کے خصوصیت یہ ہے جو روایت کے اندر ان کا اخلاق بتایا گیا ہے غیبتِ نومانی سلع رحمی خود امیر المومنین اللہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی پناہ گا بہت وسیح ہے آپ کا علم بہت وسیح ہے اور آپ بہت زیادہ سلع رحمی کرنے والے دیکھیں امام زمانہ کی سیرت اور کردار کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے نا اور ارادہ کرنے ہیں سلع رحمی بہت زیادہ کرنے ہیں اچھا یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم معمولی معمولی باتوں کے اوپر قطع رحمی ہوتی جیسے معمولی باتوں پر کسی نے مثلا آئے کسی کو سلام نہیں کیا بات چیتر کر دی کسی نے کسی تقریب میں نہیں بلایا قطع رحمی ہو گئی سالہ سال بات چیت نہیں کر رہے حتیٰ کہ شادی میں مووی کے لیے ہمیں نہیں پوچھا کیوں اسٹیج پر بلا کے مووی نہیں بنوائی تھی اس کے اوپر قطع تعلق ہو جاتے ہیں لوگوں کسی نے کوئی جواب دے دیا ایسا اس کے اوپر قطع تعلق ہو جاتا ہے معمولی معمولی پیسوں کے معاملوں کے اوپر صلح رحمی کو ختم کر کے قطع رحمی کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے تو باقاعدہ امام زمانہ کے مطالق آقا باقر شریف قرشی نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھئے کہ امام تمام اموال دنیا کو سامنے رکھ کر لوگوں سے کہیں گے دیکھو اس مال کو اس کی وجہ سے تم نے لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کیجی تھوڑے سے پیسوں کے اوپر تمہارے اختلاف ہوگے ساری زندگی کے لیے باتچیت بند کر دی سامنے رکھیں گے مال کو اور کہیں گے دیکھو یہی وہ مال ہیں جس مال کی وجہ سے تم نے لوگوں سے قطع رحمی کی اتنی اہم ترین چیز ہے کہ امام کی جو سیرت ہے وہ بہت زیادہ سلح رحمی کرنے والے ہیں تو ہمیں اگر امام کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے تو امام کی سیرت پر عمل کا تقاضی ہے ہوگا کہ آپ سے جتنے رشتے دار ایسے ہیں جن سے تعلقات ہمارے خراب ہیں ان سے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں جن سے باتچیت بند کی ہوئی ہے امام کی سیرت پر عمل کے ارادے کی وجہ سے اب ان سے باتچیت کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ اپنے گھر بلانا شروع کریں یعنی ضروری نہیں کہ بلکل ہم پیالا ہم نوالا ہو جائیں ہمارے ہیں کہ یہ بھی ایک تصور ہے کہ سوچتے ہیں کہ سلح رحمی سے مراد یہ بس دن اور رات ان کے گھر پڑے رہے ہیں بار بار ان کے ہاں آئے جائیں اور گھنٹوں وہاں پر بیٹھ کے بغضائے کریں یہ مراد نہیں کم سے کم واجب سلح رحمی کے حد تک قطع رحمی نہ ہو باتچیت بن نہ ہو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ملنا جلنا وغیرہ اس انداز سے رکھا جائے تو آج ہی سے کیونکہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت اور کردار کے برہا عمل کرنا ہے تو اس کے اندر سلح رحمی کی طرف قدم کو اپنے آگے بڑھانا امام خود کینے اور دشمنی کے سخت خلاف ہیں روایات میں جملہ ہے کہ امام زمانہ کی جب حکومت ہوگی تو لوگوں کے دلوں سے کینہ نکل جائے گا کینے کو امام ختم کریں گے اور اس طرح جب کینہ نکلے گا تو اس طرح ان کی حکومت میں رہنے والے افراد کے درمیان سے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا کیا اصل میں کینہ اور دشمنی اور ایک دوسرے کے لیے جو دلوں میں ہم نے برائیاں پال کے رکھی ہوئے یہ اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ تو جب کینہ دلوں سے ختم کریں گے امام آ کر امام کی سیرت یہ ہے تو پھر اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ میں ارادہ کرنا ہے کہ امام کی سیرت کے اوپر عمل کریں گے تو اس لحاظ سے ہمیں اب سے ہی روزانہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جن سے بھی رشتدار ایسے ہیں عام امن دیکھا جائے تو بدقسمت یہ کہ زیادہ تر آپ کو کینہ محسوس رشتداروں ہی سے ہوتا شاید کہ دشمنانے اہل بیت سے بھی اتنا زیادہ ناوالوم اگر آپ اپنے دل کو ٹٹولیں تو اتنے خلاف آپ نہیں ہوں گے جتنے اپنے بہت سے مومن رشتداروں کے خلاف ہو جاتے ہیں تو کینے کو ختم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ روزانہ اس شخص کے لیے جس کے لیے بھی کینہ پائے جاتا ہے اس کے لیے دعا خیر کرنا شروع کر دیں نماز میں جو آپ اس کے بعد دعائیں مانگتی ہیں ایک دعا اس کے لیے رکھتی ہیں آپ دیکھیں گے تیس چالیس دن ہی گزریں گے کہ اس کا کینہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا اور اس کے لیے دعا خیر کرنے کے نتیجے میں اس کے دل سے بھی آپ کا کینہ نکلے گا اور آپ قریب آنے لگیں تو اپنے مومن رشتداروں کے اس طرح سے چیزوں کو دل سے نکالنا پڑے گا کیونکہ امام زمانہ کی صیرت یہ ہوگی کہ امام اس کو اگر ختم کریں گے تو ابھی سے ہی غیبت میں جو ہمیں تیاری کرنے ہیں امام کے ظہور کی راہمبار کرنے کے لیے تو امام کی اس صیرت پر عمل کر کے ابھی سے ہی کینہ اور دشمنیوں کو دل سے نکالیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کینہ نکلے گا دیکھیں ہمارے ساتھ تو تک کیا ہے کہ ہم زیادہ تر افراد ایک دوسرے سے ہر بات شاکی رہتے ہیں گھر ہو مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی ادارہ ہو سب کو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے کینہ رہتا ہے شاکی رہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ جب امام آئیں گے تو اخلاق لوگوں کا کمال کی طرف جائے گا عقلیں اپنی کمال کی طرف جائیں گے تو یہ تمام چیزیں رہ نہیں پائیں گی پھر اور امام زمانے کی ایک صیرت اور بھی ہے جو دعا ندبہ کے اندر کہی جاتی ہے کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور تحمتوں کی جڑوں کو کاٹنے والا اینا قاتیو حبائل القذب والفتر کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور تحمتوں جڑ جو ہے اس کو کاٹنے والا ہے تحمتوں کی جڑ کو امام ختم کریں گے یعنی امام کی صیرت ہوگی کہ امام تحمتوں کو برداشت نہیں کریں گے ہم امام دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کے متعلق سنی سنائی باتوں کو صرف ہم ادھر سے اظہر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر یقین جاننے کی حقیقت اتنی نہیں ہوتی جتنی باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلائے جا رہا ہوتا ہے جو کہ افترہ الزامات اور تحمت کے اندر آتا ہے تو امام کی اپنی صیرت یہ ہوگی کہ امام تحمتوں اور افترہوں کو آ کر اس کی جڑوں کو کاٹ دیں گے یعنی جھوٹ کی جڑ کو کاٹ دیں گے تحمت اور افترہ کی جڑوں کو کاٹ دیں گے تو یہ والی صیرت امام کی آپ کو اب عمل کر کے دکھانا ہے اس کے اوپر کیونکہ آپ کو جب امام کی صیرت پتہ چل گئے کہ امام ان چیزوں کو ختم کرنے والے ہیں تو جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنا پڑے گا معمولی معمولی باتوں پر جھوٹ بولنا افترہ ایک دوسرے کو پر تحمتیں لگا دینا آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اس کے اندر حقیقت بھی نہیں پائی جاتی صرف احتمال ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نے ایسا کیا تھا اور آپ ایک یقینی بات بنا کر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیتی اسی کو افترہ اتحمت کہا جاتا امام کی ایک اور جو اخلاق اور صیرت ہے وہ ہے تحمل و بردباری امام کتنے مظالم مستقل دیکھتے آ رہے ہیں کتنے مظالم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنت البقی کی اجڑ ہوئی قبروں کا نوحہ امام سنتے اور بقول آیت اللہ سید احمد زنجانی کے روزانہ دو مرتبہ واقعہ کربلہ کو امام اپنی آنکھوں سے دیکھتے کوئی شخص بھی واقعہ کربلہ کو تحمل نہیں کر سکتا مکمل طور پر اور امام مکمل طور پر روزانہ دو مرتبہ اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلہ کو دیکھتے کتنا امام کے اندر تحمل اور برداشت شیخ محمد جعفر جوادی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عالم کشف میں میں نے ایک لحاظ سے تو تقریباً جاکتی ہوئی آنکھوں سے ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کو بہت زیادہ غمگین دیکھا کہ امام فرما رہے تھے کہ میرا دل خون ہو گیا ہے یہ امام جملے ارشاد فرما رہے تھے اور صحیفہ مہدیہ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ امام زمانہ کے مطالق کہ مہدی اپنے دور کی مظلوم ترین شخصیت ہوگا مظلوم ترین شخصیت تو اب امام کی اس مظلومیات اور غم و حضن کے سلسلے میں اولین ضرورت تو پہلی یہ ہے کہ اپنے کسی عمل سے امام زمانہ علیہ السلام کو مزید غمگین نہ کیا جائے دیکھیں امام پہلے ہی اتنے غمگین ہیں ان کا دل خون کے آسو ہر وقت رو رہا ہوتا ہے تو اپنے عمل سے مزید آپ کے نام آعمال پہنچائے جاتے ہیں امام تک کہ امام دیکھ کر آسو بہانے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں اپنے شیعوں کی مظالم کو دیکھ کر بھی اور ان کی اپنی حالت زار کو دیکھ کر بھی تو کم سے کم امام کے دل کو اپنے عمل سے تو تکلیف نہ پہنچائیں ان کے ظہور کے لیے کوششیں کریں ایک ہزار سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کس قدر صبر اور برداشت کا مظاہرہ امام زمانہ کر رہے ہیں تحمل اور بردباری ان کی صیرت دیکھیں حضرت ابباس علمدار علیہ السلام روزِ آشور ایک دن قیام کی اجازت نہیں ملی تھی آج تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے حضرت ابباس کا کہ ان کو قیام کرنے کی ان کو تلوار چلانے کی امام نے اجازت نہیں دی تھی اور ان کے تحمل اور برداشت کا اور وفاداری کا کس خط تک تذکرہ ہوتا ہے سوچئے کہ حضرت حجت ایک ہزار سال سے زیادہ کس قدر برداشت سے کام لے رہے ہیں ان ظالموں سے انتقام لینے کی پروردگار کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں اور ان سے باقیدہ آ کر انتقام لیں برحمت اللہ علیہ وسلم برحمت اللہ علیہ وسلم